موسیقی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عمران خان کو جواب دیں نہیں ہے ہم اپنے کارگنان کو جواب دیں کیا کہیں گے اس پہ ریپورٹس کے حوالے سے ایک فائدہ ہوگیا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی دوائی ایجاد ہوگی ہے جس کی وجہ سے فوری طور پر شوگر کا ہارڈ کا اور اس کے علاوہ بریٹ پیشر کا اور اس کے علاوہ پلیڈلیٹس کا اس کا علاج دی رافت ہوگی اور وہ دوائی جو ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر آپ کو کسی مقدمے سے ریلیز کر دیا جائے تو آپ لندن چلے جائیں یا ہفتار سے کر دیا جائے تو پوری رام آ جاتا ہے یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جس کو پوری دنیا کے سوائنستان ڈاکٹر سب ڈونڈ رہے تھے لیکن میاں نوازشریف کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے یہ علاج دریافت کر لی آپ مجھے بتائے کہ ایک پر سمپل سی بات ہے ایک ہی سوال ہے آج مریم آرنگ زیب صاحبہ چھتے دیر ہسپیٹل میں دمیہ نوازشری صاحب کیا کمال اداکاری کہلیں یا کیا جو مرضیوں نے کہلیں کہ اس وقت بیمار نظر آتے تھے ہسپیٹال سے گھر کے ہشاش میں شاش ہوگے جب تک وہ کیارے میں سوال نہیں ہوئے تو ان کے پیلیڈلیٹس روزانہ ہی کام ہو رہے تھے لیکن آج ایک تبدیلی دیکھنے میں ہے یا رانا صاحب میں نے مریم آرنگ زیب صاحبہ سے یہ پوچھا کہ آپ بات کیوں نہیں کرتی ان کی صحت کے حوالے سے تو انہوں نے بعد میں کہا کہ اور بھی بہت سے مسئلے ہیں یہاں پہ غربت کا مسئلہ ہے بیروزگاری کا مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ بات جو ان کی بیماری کے دنوں میں حکومتی وزراء کرتے رہے کہ یہ بھی مسئلے ہیں صرف نوازشریف صاحب کا مسئلہ نہیں اب وہ بیانی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اڈاپٹ کر چکی ہے بلکل اسی طرح ہے بلکل اسی طرح دیکھیں کلیر ہو گیا ہے یہ بات بلکل کلیر ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک میں تین دفعہ وزیراعظم رہنے والے جو شخص ہیں کہ جیسے ہی وہ گئے ہیں بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ تعاف فرمائے جس میڈیسن سے وہ یہ بماریوں کا علاج ان کا ہوگی ہے اللہ کہے پورے پاکستان کو میڈیسن مجسر آ جائے دیکھیں آج مسلم لیگ میں نے اس یاد کرے میں نے کہا تھا کہ ہر روز مسلم لیگ نون کو جواب دینا پڑے گا اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ پلیڈ لیس کی ریبورٹس کے در سے آئیں اب اس مافیوں کو بھی برنکاب کرنا پڑے گا کہ آرکار سرکاری ڈاکٹرز ہو چاہے شوکر خانم کے ڈاکٹر ہو چاہے انٹرسٹیم بورڈ ہو کہاں سے یہ باتیں نکلی کیوں یہ باتیں نکلی پوری قوم کو کیوں دوکھا دیا گیا اگر وہ بیمار نہیں تھے اگر بیمار تھے تو پھر ایسی کون سی میڈیسن بن گئی کہ جس سے وہ چار دن ہو گئے انہیں لندن گئے ہوئے لمبا طویل سفر بھی طے کیا ہے شوکر کے باوجود بہترین بھل بھی کھایا ہے جو شوکر میں منع ہوتا ہے ہر چیز کھایا ہے چہرہ بھی ان کا بالکل بہترین ہے اور اللہ کہے وہ اسی طرح رہے ہماری دعا ہے لیکن وہ میڈیسن وہ چیزیں عوام کو بھی پتا لگنی چاہیے اور اگر یہ غلط تھا تو یہ اس چیز کو بھی بے نکاب ہونا چاہیے اس کا جواب مسلم لیگ نون کو دینا چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو لوگ پوچھنا بند کر دیں گے میڈیا اس بات کو سامنے لانا بند کر دے گا تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی یہ سوال آپ نے بھی پوچھنا ہے میں نے بھی پوچھنا ہے یہ قوم بھی جاننا چاہتی ہے کہ جس شخص کے لیے پوری قوم کو آپ نے دعاوں پر لگا دیا پوری قوم کو کشمیر کو ہم بھول گئے جی اس کا مطلب ہے آپ غور کریں نا مولانا فضل الرمان کا ترنا بھی مولانا اور ان کی تصویر دی اور آپ تو مولانا سب کہہ گئے اگر کسی کو فائدہ ملنا تو کوئی بات نہیں پھر یہ ساری چیز دیکھنا پڑے گی کہ آخر کار کہاں پر کون سا کھلاری بہترین کھیل گیا ہے اور بہترین کرپٹر کو کس نے شخص دے دی ہے بہترین کمتان کو کس طریقے سے کسی نے ہرا دیا ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوں گے اور یہ بات سامنے آنا پر ایک کلانی پڑے گی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے بیرون تو ابھی تک وہ ٹریٹمنٹ کیوں نہیں شروع ہوئی ابھی تک اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کیوں نہیں سامنے لائے جاتا روزانہ ڈاکٹر ادنان کا ٹویٹ آتا تھا ڈاکٹر ادنان سب سے پاکستان کے ہیرو بن گئے تھے مسلم لیگ نون والوں نے اپنے ان کی تصاویر جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنی آئی ٹی پہ لگانی شروع کر دی تھی اب ڈاکٹر ادنان کی طرح سے کوئی چیز ہی نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے ڈال میں کالا ضرور ہے لیکن آج بارہ دس پہ ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا وہ ٹویٹ وہ تو نہیں ہے کہ میاں صاحب کے سیل کم ہو گئے ہیں آج وہ یہ تو ہوتا دیتے ہیں کہ میاں صاحب کے سیل کم ہو گئے ہیں آج وہ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ میاں صاحب کے دل کی درکن کس طرح جا رہی ہے آج وہ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ شوگر کنٹرول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی آج وہ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ جو شیو ہو رہی ہے اس پہ کچھ کٹسو نہیں لگ رہا آج وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں چمکتے ہوئے دان جو ہیں وہ ٹوٹ پیس کے بغیر کس طرح ہو گئے یہ بھی تو نہیں بتانا چاہیے تھا جو انہوں نے بیان قرماتے تھے لیکن کچھ بنیادی سوال ہیں جن کے جواب بھی آنا باقی ہیں